پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے خلاف درخواست پر سمات وکیل علی زفر نے کہا پرویز الہی پنجاب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا آدم اعتماد کا پروسس مکمل ہو چکا اپنی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں عدالت نے اعتماد کا ووٹ لینے کی حد تک کیس نبٹا دیا گورنر کے جی روٹیفائی کرنے اور وزیراعلا کو ووٹ لینے کی تاریخ یا وقت مقرر کرنے سے مطالق مزید دلائل طلب عدالت نے کہا اب ہمارے سامنے تین سوال ہیں گورنر کی تسلی اور ووٹنگ کے لیے مناسب وقت کیا ہے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ایک سو چھاسی ارکان پنجاب اسمبلی نے پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ دیا اپوزیشن کی شدید ہنگا مار آئی احتجاج کیا ووک آؤٹ کر گئے ایجنڈے کی کوپیاں پھار دیں ایوان میں کورسیاں بھی جل گئیں پنجاب اسمبلی کا گیارہ جینمری کا اجلاس ختم کر کے رات بارہ بجے کے بعد نیا اجلاس شروع کیا گیا حکومتی ارکان میہ اسلام اقبال اور راجہ بشارت نے اعتماد کے ووٹ کی قرارداد پیش کی اپوزیشن نے بائی کارٹ کیا سپیکر نے گنتی کے بعد پرویز الہی کی ایک سو چھاسی ووٹ لے کر کامیابی کا اعلان کیا اجلاس 23 جنوری کی سپہر تین بجے تک میں اتبی آج صحیح طور پر آپ نے نون لینگ کو سرپرائز دیا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج ہم کیا کرنے چاہے نون لیگ یہ رائے گنڈ کے ایک پہنے کی جماعت رہ گی اور تو اور اس بچارے کا گورنر کا بھی کچھ نہیں چھوڑا یہ نون دلیر بنو شکست ایک دلیری کا کام ہوتا ہے اگر شکست ہوئی ہے تو اسے تسلیم کرو نون لیگ کو صحیح طور پر سرپرائز مل گیا اب دلیر بنے اور شکست تسلیم کریں چہدری پرویز الہی کا اعتماد کے ووٹ میں کامیابی کے بعد اتحادیوں کے شکر گزار ہونے کا دعویٰ اپنے خطاب میں بولے اللہ نے کرم کیا اور ایک سو چھاسی ووٹ ملے نون لیگ والے بارات لے کر آئے تھے ان کی ڈولی اور جھولی خالی ہو گئی پرویز الہی نے مزید کہا وہ عمران خان کے بی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ساٹھ ہزار نوکریاں دے رہے ہیں نئے اسپطال بنائیں گے اگر کوئی قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو کل انشاءاللہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کیپی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور جو ایجنڈا ہے عمران خان کا وہ نئے انتخابات ہیں ہم نیشنل الیکشنز کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے اور انشاءاللہ اسی کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھیں گے قانونی رکاوٹ نہ ہوئی تو پنجاب اور خیبر پکتنخہ اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی رہنمہ طریق انصاف آواز چادری کا اعلان بولے وفاقی حکومت ناکام اور عوام مایوس ہیں عوام کو مایوسی نکالنے کا راستہ نیا الیکشن ہی ہے زرداری پنجاب کے اتدار تو نہ لے سکے نیند کی گولیاں لے کر واپس جائیں گے ارکان اسمبلی نے دباؤ اور نامعلوم نمبرز سے آنے والی کالز کو چکرا دیا شاہ محمود قریشی نے کہا یہاں پر بولیاں لگانے کی کوشش کی گئی ناکام افاقی حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے مستقبل کے صف بندی کرنا ہوگی یہ کاروائی سرسر رولز کے خلاف ہے اور آئین کے خلاف ہے آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے رات کے بارہ بجنے کا انتظار کیا گیا اور بارہ بجے کے بعد ایک دوسرا ایجنڈا جو ہے وہ جاری کیا یہ ایک فٹ صورتحال ہے جو آئین میں درج ہے کہ اس کے تحت فیرل گورنمنٹ یا پارلیمنٹ جو ہے وہ گورنر آج کا فیصلہ کر سکتی نول لیکہ وزیراعلا کے اعتماد کے ووٹ کا عمل عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان رانہ سناولہ نے کہا ووٹنگ کے بعد ظاہر کیے گئے نمبرز پر اعتماد نہیں معاملہ عدالت میں زیر سمات ہے عدالت تیہ کرے گی کہ کب اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا عدالت آرن نے کہا حکومت کے بعد 181 سے 182 ووٹ ہیں معاملہ عدالت میں چیلنج کریں گے ملک احمد خان نے کہا کہ ایوان میں جو ایم پی ایز غیر حاضر رہیں ہمیں ان سب کے نام معلوم ہیں مسلمی گنون نے متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں کا ہنگا میں اجلاس طلب کر لیا ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزریالہ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ زیر بحث آئے گا ایوان کی کارواہی لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا لہور ہائی کورٹ میں الگ سے پٹیشن دائر کرنے پر غور بھی ہوگا پنجاب اسمبلی میں فتح کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں نے اپوزیشن پر ٹویٹس کی گولہ باری کر دی فروخ عبیب نے رنہ سناولہ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا بڑے بے آبرو ہو کر پنجاب سے نکلے مراد سعید نے ٹویٹ کیا مال لو امران خان تمہارے لیول سے اوپر کا شخص ہے فائٹر ہے اسد عمر نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگایا اور اعتماد کے ووٹ کی تعداد بتائی کاف لیگی رہنماؤں مونس الہی نے رنہ سناولہ کو ٹیک کرتے ہوئے اسطیفہ دے کر گھر جانے کا مشہورہ دیا پانچ لوگوں کو خریدنے کے لیے ان کے ضمیر خریدنے کے لیے آفر کیا گیا خاص طور پر چودی پرویزلائی اور کاف لیگ کو بھی آج داد دیتا ہوں ہمارے لوگوں کو پہلے تو خیر آفر کیا گیا کہ دیکھیں نون لیگ میں چلے جائیں اور پھر دھمکیاں بھی دی گئیں کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا یہ جو کہہ رہے نا ریڈ لائن ڈرو کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن مٹا کے دکھاؤں گا دو اسمیلیز قربان کر کے ڈیزولف کر کے اس کے بعد کوشش ہے کہ پاکستان میں کم از کم ہمارے دو صوبوں میں الیکشن ہو دو اسمیلیز قربان کر رہے ہیں قوم دوبارہ کامیاب کرے گی جب عوام میں نکلوں گا ریڈ لائن مٹا کر دکھاؤں گا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کا پنجاب اسمیلی کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب بولے پی ٹی آئی کے پانچ ارکان کو سواہ عرب روپے کی پیشکش کی گئی ارکان اسمیلی کو دھمکیاں ملی کہا گیا عمران خان کو مائنس کر دیا نام پر ریڈ لائن لگا دی ان بےوقفوں کو پتا ہونا چاہیے کسی پر ریڈ لائن صرف عوام لگا سکتے ہیں وزیر اعظم شہبہ شریف دو روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ ہو گئے وزیر خزانہ اسحاق دار اور دیگر وزراء بھی ساتھ موجود یو اے ای کی قیادت کے ساتھ دو عرب ڈولر کرز کی ادائیگی مؤخر کرنے اور مختلف شعبوں میں مزید سرمایہ کاری پر بات ہوگی نوری آباد پاور پلانٹ ریفرنس وزیر اعلی سن مراد علی شاہ تساب دعالت اسلام آباد میں پیش نیابنی تحریری جواب جمع نہ کرایا دعالت نے سمات سولہ جنوری تک ملتوی کر دی جج نے ریمارک سیئے یا اندہ سمات پر ملزمان کی بریت کی درخواستوں پر دلائل ہوں گے سن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ پولنگ میں تین دن رہ گئے سیاسی جماعتیں اور امیدوار تحال انتخاب کے انعقاد پر ابحام کا شکار پیپلز پارٹی اور نون لے کی آلہ قیادت میں رابطیں الیکشن سے متعلق مختلف آپشنز پر مشاورت ایمکی ایم نے بھی حکومت کو فیصلوں کے لیے دو روز کا وقت دے دیا ملک میں سخت سردی کا راج کوئٹا اور برچستان کے دیگر اسلامی نظام زندگی منجمد ٹھنڈی اور یقبستہ ہواوں میں درجہ حرارت بھی نکتہ انجماعت سے نیچے گرا دیا سرکوں پر کھڑا بارش کا پانی برف پندیا سردی کے شدت میں اضافے کے ساتھ گیس کی غیر اعلانیاں لوڈ شرڈنگ برقرار اسلام آباد میں آج بارش کا امکان دیر چترال سوات مالاکن کوئستان مند سہرہ اپڈاباد میں برف باری کا امکان ملک بھر میں آٹے کا بہران شہر شہر احتجاج اور مارا ماری فلور ملف کے لیے گندم کا کوٹا بڑھانے سے بھی صورتحال معمول پر نہ آسکی لاہور پشاور کوئٹا کراچی اور دیگر شہروں میں لوگ آٹے کی تلاش میں رہے آٹے کے ٹرکس کے پیچھے کتاروں میں عوام کی دھکم پیل یوڈلیٹی سٹورز کے باہر بھی شہری گھنٹوں کتاروں میں لگنے پر مجبور فیصل آباد میں سستہ آٹا پوائنٹس پر عملے کی طرف سے تظلیل پر ایک خاتون رو پڑی ڈالر کی ادم دستیابی اور ایلسیز کھولے میں تاخیر کراچی میں بندرگاہ پر کنٹینرز کے پہاڑ کھڑے ہو گئے بندرگاہ پر کنٹینرز کے اوپر کنٹینر رکھت جگہ برانے کی کوشش کلیرنس نہ ہونے سے ہزاروں ڈالر ڈیمریش کی مت میں جرمانے آئے کے جانے لگے ملک نے ڈالر کے کلٹ سے سنتی سرگرمیاں بھی متاسے چنمر بیسنس مین گروپ زبیر موتی والا کہتے ہیں ڈالر کی تین قیمتوں کے وجہ سے مشکلات ہیں اس وقت بینک ڈیر ہزار ڈالر کی ایلسیز سے بھی نہیں کھول رہا چین میں شدید برف پاری سردی کا بلو الٹ شاری چین کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت انتہائی کم مختلف علاقوں میں تفانی بارش بھی ہوئی چین کے مزید کے علاقے بھی اتبار تک شدید تردی کے لپیچ میں آ جائیں گے اور نیوزلینڈ نے دوسرے ورنڈے میں پاکستان کا اناسی رنز سہرا دیا نیوزلینڈ نے دو سو اکسٹر فرنز بنائے کونوے نے ایک سو ایک ویلیم سن نے پچاسی رنز کننگز کھیلی محمد نواز نے چار نسیم شاہ نے تین وکٹس حاصل کی پاکستانی ٹیم تین تالیس اوورز میں ایک سو بیاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی کپتان بابر آزم اناسی رنز بنا کر نمائے رہے جبکہ محمد رزوان نے اٹھائیس اور آغا سلمان نے پچیس رنز بنائے سیریز کا آخری اور فیصلہ کن ورنڈے کل کھیلا جائے گا موسیقی